السلام علیکم میں نے جاوید اکبالیوان پوائنٹ آف سیل کی سیریز میں میں آپ لوگ کو ویلکم کر رہا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اپ ڈیٹ آئیٹمز ہم نے لسٹ کلاس میں جو ایٹمز ایڈ کیے تھے ہم نے ائر ایٹم کے ذریعے سے ایٹم ایڈ کیے تھے تو آج سیریز میں ہم لوگ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کریں گے کہ آلیٹی کوئی آئیٹم پہلے سے موجود ہے اب اس میں کوئی مزید آری جیسے پوائنٹ آف سیل میں تو انوینٹری آتی رہتی ہے جیسے اب ایک مثال ہے فرس ٹائم جب وہ انوینٹری آتی ہے تو ہم نے ایڈ آئیٹم میں جو لسٹ کلاس میں نہیں کیا تھا ہم نے اس کی انٹری ڈال دی کے نیو آئیٹم میں اس کا بارکوڈ اس کی یونٹ پرائز اس کی امپنی کا نام یہ سب چیزیں ہم نے لسٹ کلاس میں ایڈ کر دی تھی اب وہ ایڈ ہونے کے بعد وہ ہی آئیٹ پروڈکٹ اگر دوبارہ بعد میں مانگائی جاتی ہے تو پھر اب اس کی باقی انفرمیشن تو آلیڈی انسٹال ہے آلیڈی ایڈ ہے ہمارے پاس اب ہم کیا کریں گے ہمیں تو سیور سیور اس میں جو نیو کوئنٹیٹی آ رہی ہے جو مزید کوئنٹیٹی آ رہی ہے ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے اور پھر اس میں اپ ڈیٹ کو ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہوگا نا تو اس صورت میں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب تو یوزر فینلی اپکیشن بنانے کے لئے ہم نے لیا اوٹ بنایا ہے اب جیسے میں نے یہاں پہ ایک ریفرش کا بٹن بنایا ہے ریفرش کے بٹن میں میں کیا کروں گا کہ جتنا بھی سٹاک موجود ہے وہ سارے کا سارا سٹاک میں اس گریٹ میں پاس کر دوں گا میں نے اس گریٹ کا نام رکھا ہے جس میں نے اس گریٹ کو بنائی ٹھے کا اللہ کیا ہے اس میں ایک ماں پھر بٹن میں کلف کے ڈیوری ٹیبل کی نام سے تو گریٹ ٹیبل کے میٹھر میں آنے کے اس اس میںamanpected کو یوز کیا ہے اس میں ٹauще 여러분들 کو ins about SHR ریٹ کاروں ک перем Möglichkeiten فارب میں ہم نے کیا کیا یہاں پہ کہ ڈیٹا گریٹ جو میرا سٹاک جو میرا نام میں میرا ڈیٹا گریٹ سٹاک کے نام سے ڈوٹ ڈیٹا سورس اس کو میں سورس دے رہا ہوں اب میں نے جو ڈی وی کلاس کا جو اپچیک بنایا ہے ڈی ڈی وی ک نام سے اس کے ذریعے سے میں ڈیٹ ٹیبل کے میتھڈ کو لا رہا ہوں اور ڈیٹ ٹیبل کے جو میتھڈ میں نے دیا ہے اس کے آرگومنٹ میں میں نے ایک ویریبل لیا ہے کیوری کے نام سے جس کی ٹائپ سپرنگ ہے تو میں کیا کروں گا اس کو کال کروں گا اور جس کے بعد جو ہے میں سپرنگ میں کیوری پاس کر دوں گا تو جیسے اس کو میں کیوری اس کو آسائن ہو جائے گی سیلیکٹ سیاری فروم سٹاک میں سٹاک کے ٹیبل سے اس کو جو ہے وہ آہ دیٹا فیچ کرواؤں گا تو کیوری پاس ہو جائے گی تو پھر وہ اس کلاس میں جائے گا اور کلاس میں جا کے اس میٹر میں گیٹ ٹیبل کے میتن میں آکے اور یہاں پہ data adapter کے ذریعے سے میں نے وہ کیوریس کو assign کیے اور پھر اس کے بعد data table میں آکے instance create کیا ہے پھر adapter سے میں نے fill کیا data table کو اور پھر اس data table کو ہم نے یہاں پہ آکے return کر دیا جب یہ return کرے گا تو return کرنے کے بعد جیسے یہاں پہ ہوگا تو میرے پاس جو ہے وہ data grid بھی جو ہمارے پاس جس کا نام میں نے data grid stock کے نام سے رکھا ہے وہ ہماری اس میں fill ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے یہ fill ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے وہ data جو ہے ہمارے پاس automatically اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اگر یہاں سے سلٹ کلیک کرتے ہیں تو یہ اس یہ grid ہماری fill ہو جائے گی اب اس کے بعد دیکھ اس میں نے دو option رکھے میں ایک تو میں نے refresh کا button رکھا جس میں اس کے against میں میں نے پوری grid کو fill کرا دی ہے اس کے علاوہ میں نے کیا کیا کہ میں نے like کی query use کی ہے tech box میں ابھی tech box ہے جس میں میں like کی query use کی ہے اس کا chain ہی منٹ لیا ہے اچھا ایک تو refresh کیا تو سارے item آگے لگے بہت سارے item میں صرف آپ نے particular item کو ڈھوڑنا تو مشکل ہے نا وہ تو سارے آ جائیں گے اس کے بعد اور تمہیں refresh کر دے گا دیکھنے کے لیے لیکن اتنا استعمال نہیں ہوگا میں نے استعمال یہ ہوگا کہ اگر وہ item کا نام لکھتا ہے یا پھر barcode ڈیسے barcode اس پر سرچ کرتا ہے product کے ساتھ barcode لگا ہے اور barcode جیسے ہی اس tech box میں آگے سرچ ہوگا تو اس tech box کے change event پہ اس tech box کے chain event پہ میں نے کیا کیا کہ میں نے یہ code لگا ہے tech box کے change event پہ اسکویل کمانڈ یوز کیا میں نے یہاں میں وہاں سے فیشنی کروی رہا ہوں میں نے یہ ہے کہ وہاں وہ چاہوں تو ڈی بی کے تھرو بھی کر سکتا ہوں اس کو میں لیکن میں نے ایسے ہی یہاں پر کر دیا code کر دیا تاکہ آپ کو دونوں چیز ساتھ ساتھ سمجھے آتی رہے تو اب میں نے اسکویل کمانڈ کی کلاس لی اس کا object بنا دی اور یہاں پھی ہم نے select from stock stock table سے ویر میں نے کہا barcode like ہمیں barcode کو بھی میچ کر رہا رہا ہوں اس کو اسی tech box سے بھی میچ کر رہا رہا ہوں barcode کو اگر barcode لکھتا ہے نا تو پیرامیٹر بھی لیا ہے اور ساتھ میں نے all لگا دیا کہ اگر item name ہوتا ہے اگر وہ بیند والی item name لکھتا ہے تو item name بھی چلے گا اور اس کو بھی میں نے اسی tech box سے میچ کروا دیا تو اسکویل کمانڈ کا یہ پیرامیٹر میں نے پاس کیا ہے دونوں کی اور یہاں پر execute ہو جائے گی میں اس لیے code میں نے اس class سے نہیں کیا ہے تاکہ اگر کوئی ڈیوی کی class سے کرنے پہ کسی کو مشکل ہو رہا ہے یہ کام کرنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر وہ ایسے code کر لے اس طرح سے کام کر لے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے کام کرنا آپ کو ذرا آسان ہو جاتا ہے اور easy ہو جاتا ہے کام کرنے میں code ہمارا کم سے کم ہوتا ہے اور ہمارے application فاسٹ ہوتی ہے کوئی بار بار وہ execute نہیں کرتی اچھا پھر اس کے بعد یہاں پر آکر میں نے دونوں کو match کریں گے match کرنے بعد میں نے مجھے کیgeld ویر ایڈے اٹڑکٹر کا object بنائے اور instance کے بعد اس کے بعد observed کہہ آئرہ کام کرنے کے بعد kuin Security میں نے جاںز پیٹ کا شرف دیاoi جس سے Wiris کو دیا کہ میں نے جاں程 دیا điئٹا بل کے بعد میں نے جاں پر Meet Jook پول کٹ کر دیا Δیلر ایڈے دیل راک کے بعد میں heraus پر اس پر گیرت کی جاں میں بات گیرت ہے گیٹے idee سٹاک کی جو ابھی میں نے اس کو nyaرور آئری Water Assistant کے اس میں میں نے کیا کیا ڈیٹا یہاں پہ آکے فیچ کروا دیا ڈیٹا ٹیبل سے تو یہ بھی ایک طریقہ اگر میں ڈی بی کے طرف کرنا چاہوں تو ڈی بی کے طرف اس کو کل لیں گے تو اب جیسے یہاں پہ بارکوڈ لگائے گا یا پھر مینولی آئیٹم کا نام لکھے گا دونوں صورت میں یہ گریٹ آپ کے پاس شو ہو جائے گی اس میں ڈیٹا آ جائے گا پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اگر وہ دیکھو بارکوڈ لگاتا ہے تو پھر دیکھو جیسے یہاں پہ ڈیٹا آئے گا اور اس میں آئیٹم اپڈیٹ آئیٹم میں آ جائے گا لیکن اگر وہ مینولی یہاں پہ کرتا ہے تو یہاں پہ گریٹ آ جائے گی تو پھر اس کے پاس سے بطلب ہے اگر اس نے آئیٹم کا نام لکھا ہے شروع کا دو کریکٹر لکھے تو سارا ڈیٹا آ جائے گا اور پھر میں نے کیا کیا کہ اس گریٹ پہ جس پہ ڈیٹا آ جائے گا اس کا سیل کلک ایمنٹ لیا اور اس کے سیل کلک ایمنٹ پہ کیا کہ میں نے کیا کیا کہ اب میں وہ ٹیک بوسیس کو جو اس سائٹ پہ میں نے ٹیک بوسیس بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ آٹومیٹ آ جائے گا اس میں بھی کام اور بتا دو کچھ جیسے ہی یہاں پہ ہم نے اس کو سرچ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم گریٹ پہ آگے سیل کلک ایمنٹ لیتے ہیں اب یہاں دیکھیں گا میں نے سب سے پہلے سیل کی جیسے سیل کو کلک کرے گا سیل کو کلک کرنے کے ساتھ ہی اب دیکھیں ہمارے پہ یہاں پہ دو ٹیب ہمارے پاس ہے میں آپ پہلے رن کر کے دکھا دیتا ہوں تا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خون کرنا کیا ہمیں اب یہ جیسے سٹاک میں ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم نے جہاں پہ پہلے تو ایڈ ایٹم کیا تو تو بائی ڈیفول یا پہلا جو ہے ہمارے پاس ٹیب ہمارے پاس آ رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جیسے اگر وہ اپ ڈیٹ کرتا ہے یا ریفریش کا بٹن بریس کرتا ہے دیکھیں اپ ڈیٹ اپ کے بس آ رہا ہے اب یہاں پہ کوئی چینجنگ نہیں آئی کچھ بھی نہیں آئی کیکہ میں نے اس کا ایمیڈ لیا ہے یا اگر میں وہ یہاں پہ سرچ کر لیتا ہے جسے کہ آری تو آری آگیا ہم نے کہا ایف آری ایف کے آئیٹم آگیا ہم نے کہا ایش کوئی آئٹم نہیں ہے اور اسی طرح سے ہم نے کہا ریڈ بول تو آری ڈی لے لیا تو ریڈ بول آگیا ریڈ چلی کرنا چاہتے ہیں یا ریڈ بول کرنا وہ سکین کرے گا اس جگہ پہ تو بارکور سے جیسے انپوٹ آئے گا اس آئیٹم سے تو ڈیریکلی ازر آ جائے گا تو وہ بھی اس کے پر چل جائے گا کہ ہم نے لائکی گروہ میں دونوں اپشن رکھے میں ہے اب دیکھیں جیسے ہی اس میں اس روگ کو وہ کلک کرے گا تو مقصد تمہارا تو یہ ایک آئیٹم موجود ہے اور اس کو ہمیں اپ ڈیٹ کرنا ہے تو پھر یہ اپ ڈیٹ آئیٹم والے اپ ڈیٹ ایٹم پہ آ گیا اب اپ ڈیٹ آئیٹم پہ آ گیا اب اپ ڈیٹ آئیٹم میں THEY именно made from the current جیسے دوسرا میں جیسے اپ ڈیٹ آئیٹم پہ آ گیا تو یہاں اس ایونٹ پہ یہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس یہاں پہ آ گیا کیا کیا ایک تو آئیٹم آئیٹیکو میں نے یہاں پہ اس لیبل میں لی لی ہے تو یہ آئیٹم آئیٹم کے پاس آئیٹیکے سے آگری اس پہ اس کا بارکورٹ نمبر آئیٹم ایم آئیٹم نے nyaم آگیا آپ کے پاس ان سب کا ویزیبل فال سے ان میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا ہے اور کمپنی کا نام آ گیا پھر پرچیس پرائز بھی آ رہی ہے سیل پرائز بھی آ رہی ہے پھر یہاں پہ جو ہے پرچیس پرسن بھی آپ کے پاس شو کر رہا ہے پریویس کوئنٹیٹی یہاں بھی آ رہی ہے دیکھنا تو یہ آئیٹم یہاں سے اس ایونٹ پہ یہاں سے آ رہا ہے تو میں آپ کو فیلال یہاں تک کر رہا ہوں گا پھر اس سا رہی ہے نا تو اس کو کیسے میلیج کیا ہے وہ دیکھیں سیل کے کلیک ایونٹ پہ میں نے سب سے پہلے کیا کہ میں نے تو پہلے تو اس کو کلیر کر دیا ہے کلیر اپ ڈیٹ سٹوک یعنی ٹیک بوز اس کو میں نے کلیر کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اف کی کنڈیشن لگا کے میں چیک کر رہا ہوں کہ اگر ٹیپ کنٹرول ون ٹیپ کنٹرول ون کے اندر سیلیکٹڈ ٹیپ ٹیپ پیش ٹو ہے تو پھر تو کوئیشو نہیں ہے دیکھیں نا اب دیکھیں یہاں پر آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ٹیپ ہے اور ٹیپ کے اندر یہ پہنے لے ٹیپ کے اندر ہمارے پاس ٹیپ آ گیا ٹیپ کنٹرول ون اور اس کے اندر جو ہمارے یہ بٹن ہے جس پہ میں آ جاتا ہوں یہ بٹن اس پہ آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ ٹیپ پیش ٹو ہے دیکھیں تو میں نے یہاں پہ آگے کیا 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 ہے کہ اگر ٹیپ کنٹرول ون کے اندر سیلیکٹی ٹیپ نوٹ ایک والٹو ٹیپ پیش ٹو ابھی ٹیپ پیش ٹو نہیں ہے یعنی سینا فرسٹ میں آ رہا ہوں اس کے بعد جب میں سیلیک کرتا رہا ہوں تو اس کے بعد کنڈیشن فالس ہوتی جائے گی اور دوبارہ ایکشن نہیں کر رہا تو فرسٹ ہے یہاں پر آکے دکھئے گا کہ ٹیپ پیش ٹو نہیں ہے تو پھر ٹیپ کنٹرول ون کے اندر سیلیکٹی ٹیپ ٹیپ پیش ٹو کو بنا دو ندھی ٹیپ پیس ٹو آپ کا جو ہے وہ سیلیکٹڈ ہو جائے سمجھ میں آئے کی بات میں دوبارہ میں سمجھا دیتا ہوں اس کو کہ جیسے ہی میں یہاں پہ اس سیل کے ایونٹ لوں گا اس گریٹ کے سیل کے ایونٹ لیں گے گریٹ پہ آکے ہم نے سیل کے لیے کی ایونٹ پہ آ جاتے ہیں اور جیسے ایونٹ پہ آتے تو تھب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ اس کو جو یہ اپڈیٹ ایٹم کے اندر موجود ہیں جو ہماری پہ جو شو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایٹم کے اندر آئیٹم شو ہو رہا ہے تو اس کی جگہہ یہ اپ ڈیٹ آئٹم ملال ٹیپ کھل جائے اب بیسکلی دونوں ٹیپ 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 پیج من آ رہے اور اپ ڈیٹ آئٹم بی آ جاتا ہوں تو یہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ آ رہا ہے ٹیپ پیس ٹو تو اس کے ایونٹ پر میں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے چیک کر رہا ہے کہ اگر ٹیپ پیس ٹو نہیں ہے تو دین اس صورت میں ٹیپ پیس ٹو جو ہے وہ آپن کر دیو تو آٹومیٹلی ٹیپ پیس ٹو آ رہا ہے اور دوسری دور جب میں اس کو کلک کرتا جاؤں گا تو اسے مطلب ہے ٹیپ پیس ٹو ہی موجود ہے تو اسے مطلب ہے کنڈیشن فالس ہوگی اس کو میں آ کے وہ چین نہیں کرے گا پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے ہم نے جو اپ ڈیٹ آئیٹم کا جنیبل جو ہے اس کو ٹو کر دیا یعنی جو بٹن بنایا ہے اس کا باکس بنایا ہے اس کو میں نے ٹو کر دیا اس کو پھر اس کے بعد یہاں پہ پہ ہم نے کیا کیا کہ یہ ٹیک بوسیز ہے اب دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر اب جیسے یہ بارکوڈ نمبر ہے میں نے اس کا نام رہے گیا ٹی اکس ٹی بارکوڈ میں ساتھ سے نوٹ کرتے جائے اگر آپ نے یہ نام نہیں رکھے ہے تو جو بھی اپنے نام رکھے وہ اپنا ما پاس کریں گے اگر اپنا نام چین کر دیں گے تو پھر آپ کو کچھ کریں گے ضرورت نہیں میرے کوڑ کو دیکھ کے ویسے یہ آپ ٹائپ کریں گے تو ہو جائے گا تو اب اگر اپنے ٹیک بوس سے نام جو بھی رکھا ہے میں نے اس کا نام رکھا ٹی اکس ٹی بارکوڈ اس ٹیک بوس کا کا میرے نام رکھا ہے آہ ٹیکس سٹاک آپ سی یعنی آئین میں نے آئیتما کے لئے رکھا ہے اور سی رکھا ہے اس کا نام میں نے رکھا ٹیکس سٹاک سٹاک ٹی پی پرچس پرائز اور اس کا نام رکھا ٹیکس ٹی سٹاک آپ اس پی آکس پرائے اور اسی طرقے سے اس لیے آیا اس کے لیے میں رکھا ڈی ٹی ابiekسی پائر آئیتما کے لیے کیونکہ یہ ہم نے ایک ہی ٹیپ پہ کام کر رہا ہے تو اسی کے اندر میرے پاس یہ اس کے ایٹم کے ایٹم بھی تھے تو وہاں پہ ایٹ کے لیے نام رکھا تھا یہاں میں نے آپ کا نام رکھ دیا اور یہ بھی جیسے کلنڈر ہے تو یہ کلنڈر کے پاس آج ہے کا ڈیٹا پیکر فائیو اور اس کے ایونٹ پہ میں نے یہاں پہ بیلیو پاس کر دیا اور جب پہ صرف پرچنس پرائیس پہ جاتے ہیں پرچنس پرائیس کے میں ٹیک بوس رکھا ٹی ایک سٹی سٹوک اپ ٹی پی ٹی اور اس طرح کے یہاں بھی دیا پیکی جاتے ہوا ٹی کیو ٹوٹل کوئی نہیں ٹیکو کوی انٹی کے لیے اور ٹوٹل امونٹ کے لیے میں نے رکھا ٹی ایک سٹ اپ ٹی امونٹ اوہل کنوڑ کے لیے ٹی ایکس ٹی اب ڈی آئیس رکھا ہے بکر کے لیے ٹی ایکس ٹی اب بکر رکھا ہے اور سیلزمنٹ کے لیے ٹی ایکس ٹی اب ایس ایم رکھا ہے تو یہ تو خیر ہم نے میں نے سارا بتا دیا لیے جو گریٹ کے ایونٹ پہ جو ویلیو آئے گی وہ میں نے کیا کیا بارکورٹ نمبر آئیٹم نیم کمپنی پرچیس پرائز سیل پرائز ایکسپاری ڈیٹ پرچیس پرسنٹ پریویس کوئنٹیٹی یہاں تک میں نے اس کو گریٹ کے ایونٹ پہ فیل Darling پر آیا باقی جاؤں گی وہ میں خود Apt کروں گا تو جو میں نے کرایا تو گریٹ کے ایونٹ پہ اندر جو آئیٹر جو کنٹ آئیٹم اے ڈی اب سٹوک آئیٹم ہے اچھا لنسا سٹوک آئیٹم چاہاتے ہیں لنسا سٹوک élسزم پھارے جو آئٹم آئیٹی کے اندر آری چاہے ہیں تو territory پھارا نوازم بھی دائیں آپ کے بعد دونوں چاہر زیادہ ایکó ہیںπο defenders tune کے حال ل Laranking خددے آئیٹم آئیٹم دینا چاہے والن چاندہ طرف ہے اپنے کے لئے طرح ہم knocking ہو دے سکتا، میں نے ہی پہ kiolом کے نام رکھا کو ہیںر آپ سے چاہے اوازن آپ کو اچھے گیس denominfferے دے اواج کفرائی ہوئے بالدر اللہ کا میخوہ یہ پاس کلاصر کے نام دیا. پھر اقدر اس نے گذہوں کو ورمائیہا بہت cust end term chain کلائیں کس مجھے اور جب ڈیا نے کلاصر کے نام پاس تنس سپ کر دیا آئیٹم نہ میں نے تیکسٹی سٹاک آئی اй نسو چیز بڑی کر دیتا ہوں تو تیکسک اب اسٹاک آئین کے اندر میں نے جو ہے وہ آئیٹم میں پاس کر دیا اسٹا آئیٹم کمپنی کی اسٹاک اب سی میں پاس کر دیا پرچیس پرائز میں نے یہاں پر ٹی ایکسٹی اب پی پی میں پاس کر دیا سیل پرائز میں نے ٹی ایکسٹی اب ایسپی میں پاس کر دیا گریٹ پر کلک کریں گے تو سیل کیلکی ایوانٹ ہے پرچیس پرسر میں نے ٹی ایکسٹی اب پی پی ٹی میں پاس کر دیا ٹوٹل کوئنٹی ٹی ایکسٹی اب پی کیو میں پاس کر دیا ہے کہ یہاں کیا ہوگا کہ جو ٹوٹل کوئنٹیٹی ہے وہ میں پاس کروں گا پریوییس تو کوئنٹیٹ میں جو آپ کے ٹی بل کا امیادہ توڈیاڈ ڈیاڈ ہوئی ہوئی ہے وہ جائے گی پریویس کانٹیٹی میں پھر میں کیا کروں گا؟وڑنی وجوی obviously condition وچی مجھ گستہ step م林وٹ پری اپڈیٹ کروں گا جب پڑا قائنٹیٹ کروں گا تو پھر اس کو retro ہوتا ہے پاس کھر دوں گا جب پس کو بدلیا گی اپڈیٹ کروں ہمارے پاس موبائل ہے اب موبائل ہے فورزمبل ہمارے پاس کوئی بھی ہے سیمسنگ جو ہے وہ جے سکس پلس موبائل ہے اب جے سکس پلس وہ سرچ کرے گا تو جے سکس پلس آپ کے پاس اگر وہاں پڑے ہوئے ہیں پہلے سے دس پیس پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ وہاں پہ ٹوٹل کوئنٹیٹی جو ٹیبل میں آ رہی ہے وہ دس آ رہی ہے تو یہاں پہ وہ دس جو ہوگی وہ آج جائے گی پریویس کوئنٹی میں کیونکہ اس میں مزید سامان آنا ہے مزید جے سکس پلس کے اور موبائل آئے ہوئے ہیں تو اب وہ کیا کرے گا جو ٹوٹل کوئنٹیٹی وہ میں نے یہاں پاس کر دی کس کے اندر پریویس کوئنٹیٹی کے ٹیک باکس میں یہاں پہ پریویس کوئنٹیٹی میں آگئے اس میں کونسی ویلیو آئے گی جو وہاں پہ ٹیبل کے اندر اس وقت ٹوٹل کوئنٹیٹی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی پھر اس کے بعد جو میں یہاں پہ نیو کوئنٹیٹی لکھوں گا یہاں تک تو وہ آگے جب میں نیو کوئنٹیٹی لکھوں گا تو نیو کوئنٹیٹی پریویس کوئنٹیٹی میں پلس ہو گی اور جب میں اپ ڈیٹ کروں گا تو وہاں پہ ٹوٹل کوئنٹیٹی جو چینج ہو گیا کہ فر ایکزمبل پہلے دست ہے اب پانچ پیس ہو رہا ہے تو جو آپ کے ٹیبل میں جائیں گے وہ ففٹین چلیتے ہیں پانچ جائیں گے تو بھی کہا کروں گا دست کو میں پلس کر دوں گا فائی اور اس میں اب جو کوئنٹیٹی جائے گی وہ ففٹین جائے گی نیکس ٹائم اگر اسی آئیٹم کو دوبارہ سرچ کرتا ہے وہ تو پریویس کوئنٹیٹی بھی ففٹین آئے گی اس طریقے سے اس لیے میں نے کیا کیا کہ یہاں پر میں نے جو ٹوٹل کوئنٹیٹی ہے وہ میں نے پریویس کوئنٹیٹی کے ٹیک بوس میں پاس کر دیا اس طرح بارکورد جو ہے میں نے بارکورد ٹیک ٹیک بوس نے پاس کر دیا پھر یہاں پہ ہم نے اینیویل وغیرہ فالس کیا ہے اب یہاں دیکھئے گا تو یہ میں آپ کو سمجھا دی یہاں تک تو ہو گیا ہمارے پاس ٹیک ہے جو اچھا اب اس کے بعد اب جیسے یہاں پہ ہم نے سرچ کیا تو ریفرش کروں جا سرچ کرتا ہوں جو میں آپشن میں دور ہوں اب جیسے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں تو میں نے جیسے آئیٹم یہ سچ کی ریڈ بل کا یہ ہمارے پر یہاں پہ آئیٹم آگیا آپڈیٹ آئیٹم بھی آگیا اور آٹومیٹلی یہاں بھی آگیا اب اگر میں یہاں پہ ٹوئنٹی ون اس کے پریویس کوئنٹی موجود ہے اس پہ آتا ہوں تو یہ چار پیس موجود ہے تو یہ سارے الگ ایٹم چار پیس موجود ہیں میں کہا تو اس میں مزید سامان آگیا فور ایکزمبل پچاس پچاس پیس آ رہے جیسے میں دیکھو پچاس لکھتا ہوں تو ٹوٹل کوئنٹیٹی جہاں میں نے چار پچھلی کوئنٹیٹی سے پیویس کوئنٹیٹی سے اٹھایا جو کہ وہاں بھی اس وقت تی پچاس نیو کوئنٹیٹی آ رہی ہے تو اب ٹوٹل کوئنٹیٹی کیتے ہو گئے فیفٹی فور تو یہ فیفٹی فور جو ہوگے اب یہ amount سے multiply کرے گی یعنی 54 جو ہے یعنی 50 سوری 50 جو ہے 50 جو ابھی نئی quantity آئی ہے یہ 50 multiply کرے گی اس کی purchase price 139 point rupees 12 پیسہ تو اس سے multiply کر کے یہ آپ کے بن گیا 69956 دیکھیں میں کوئی اور product لیتا ہوں تو آپ کو دیکھیں اب جیسے یہ item ہے جس میں round figure میں value تاکہ آپ کو کیلئے ہو جائے اب جیسے یہ اب اس کی price 80 rupees 21 پیسہ 20 موجود ہیں اگر میں کہتا ہوں اس کے چلے پچاس piece آئے تو یہ پچاس پیس multiply کرے گا 80 کے ساتھ تو amount بڑھ جائے گی 4010 rupees صحیح ہے نا 4540 4000 ہو گیا اور ہمارے پاس جو ہے 21 پیسہ ہے ہمارے پاس تو یہ ہو جائے گا 10 rupees اور 50 پیسہ اوکی یعنی یہ جو item آ رہا ہے اس سے کوئی link نہیں ہے یہ تو صرف total کر رہا ہے previous quantity اور new quantity میں plus کر رہا ہے اس کا کوئی لیند نہیں ہے اس calculation کے ساتھ یہ جو originate ہو رہا ہے اسی ورسی new quantity ہو رہا ہے اگر میں یہاں پہ دس پیس دیتا ہوں اگر دس دیتا ہوں تو اس ورلہ میں اسی روپے کس پیسے کا ایک item ہے تو دس جو multiply کرے گا تو یہ بن جائے گا 802 rupees 10 پیسہ ٹھیک ہے جی clear ہو گیا اب اگر یہاں پر آنے کے بعد جیسے amount پہ آتے ہیں اب جیسے کرنے کے بعد جیسے amount پہ ڈسکاؤنٹ پہ آیا ہے اگر کو ڈسکاؤنٹ ہے تو ڈسکاؤنٹ لکھئے گا ڈسکاؤنٹ نہیں ہے تو جیسے یہاں سے tab کا button press کر کے وہ آگے جائے گا تو نیٹ amount بن گئی 802 rupees 10 پیسہ ٹھیک ہے جی clear ہے تو یہ میں نے کیسے manage کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کو دیکھیں گا تو stock uniform پہ آ جاتے اب new quantity جیسے لکھی جائے گی تو میں نے steak boss کا chain event لیا تو ڈبل کی کرتے اس کا chain event پہ آ جاتا ہے یہاں بھی آگے میں نے variable یہ ہے check کے نام سے انٹیجر ہے variable ہے variable لیا ہے اچھا اس variable کے اندر آکے اب میں کیا کر رہا ہوں پہلا چیک کر رہا ہوں کہ stock up previous quantity خالی نہیں ہے stock up new quantity وہ بھی خالی نہیں ہو اور stock up quantity وہ بھی خالی نہیں ہو اور اس طرح سے stock up new quantity وہ بھی ہمارے پاس نہیں خالی نہیں ہوتی blank ہوتی ہے یعنی sorry میں یہاں پہ جہاں سے میں نل کو چیک کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں اس کے new quantity کے جو ہے اس کی ٹائپ کو چیک کر رہا ہوں اچھا اگر ہم جبھی ہم ٹرائی پاس use کرتے ہیں تو دین ہمارے پاس جو ہے اگر میں نل کو نہیں بھی چیک کرنا چاہتا تو نل کو وہ خود بھی چیک کر لیتا ہے اگر آپ اس کو یہاں سے اٹھا بھی دیتے ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ٹرائی پاس ہمارے دونوں option کو چیک کرتا ہے میں اٹھانا چاہ رہا تھا اس پہلے میں ذہن میں نہیں آیا تھا ٹائم جانے سے نکل گیا تھا کہ اس کو میں کروں اٹھا ہوں ابھی آپ کے سامنے اٹھا دیتا ہوں کہ میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں انڈ ڈوٹ ٹرائی پاس ٹھٹ اسٹوک آپ نیو کونٹیٹی کو چیک کر رہا ہوں کہ وہ اس کو چیک کر رہے کہ آیا ہے اس میں واقعی انٹیجر ویلی ہو ہے اگر وہ خالی بھی ہوگی تو انٹیجر ویلی تو نہیں ہوگی نا تو آٹومیٹلی یہاں سے اپ سے بارے نکال دے گا Engineering for start of new quantity میں جانے چک کر رہا ہیں اگر وہ जیروں سے بڑیا ہے کیسے نے کسی سے زیرو لکھ دیا یہاں تو اس کی ٹائپ کو چیک کر رہے گا کہ اس کی ٹائپ انٹیجر ہوں نہیں چاہیے میں یہاں چیک کر رہا ہوں کہ اگر اس کی ویلی ہے اگر وہ ذیرو سے بڑی ہے تو اس بل pelvic میں آئے کسی نے زیرو لکھ دیا پتلاک ہوں آئٹم ہے یہ تو moltیкоہ ویلی ہے ہی تو پھر ہم دونوں صورت میں یہاں سے وہ بارہ جائے گا اس کے اندر بلوک میں نہیں جائے گا اور ایلس پہ آکے یہاں پہ آکے وہ میسیج پاس کرتے گا ٹھیک ہے جی اور میں نے یہاں پہ جو ہے وہ جو لیبل لیا ہے جس میں نشان لگایا ہے ایکس کلیمیشن کا نشان لگایا ہے وہ بیسکلی آپ کا جو ہے وہ ٹھو ہو جائے گا اور وہ گئے گا یہ آئیٹم آپ کے ایڈ نہیں ہے اور اس کو میں یہ چیک کروں گا کہ وہ اپ ڈیٹ کے بٹن پہ ہے اور وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو دین اچھا یہ کنیشن اگر یہ فالس جاتی ہے تو اس پہ جاتی ہے کہ اگر وہ آئیٹم جا ہے اس کی ٹائپ بھی انٹیجر ہے اور وہ زیرو سے بڑا بھی ہے تو دین وہ اس بلوک میں آئے گا اور سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پہ لیبل لیا ہوا ہے کونسولا لیبل جیورا لیبل اس کا نام میں نے رکھا ہے وہ رکھا ہے ایل بیل اسٹوک این کیو چیک کرنے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے تو میں کیا کروں گا کہ اس لیبل پہ وہ میں نے ویزیبل جو ہے وہ فالس کر دی اس کا عدد یہ ہٹ جائے گا اور جب یہ ہٹ جائے گا تو پھر میں نے جب اپ ڈیٹ کے بٹن پہ جو ہے وہ ویڈیڈیشن لگانے کیلئی اس کو چیک کیا ہے کہ اگر یہ ٹرو ہوتا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کریں سب سے یہ رویلس پہ آ گیا ہے اور اگر یہ فالس ہوتا ہے جہاں سے ہٹ گیا تو اپ ڈیٹ کرے گا پھر میں نے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کے بٹن کا اینیبل بھی ٹرو کر دیا جو بائی ڈیفور اس کا میں نے اینیبل فالس رکھا ہوا ہے تو جب تک یہ اپشن ہی ہوگا تب تک وہ جو ہے وہ بٹن آپ کا جو ہے وہ اینیبل فالس رہے گا وہ بٹن پریس نہیں ہوگا تو اب جیسے یہ کنڈیشن صحیح ہو جاتی تو اس کا بٹن بھی اینیبل بھی ٹرو کر دیا ہمیں نے اس کے بعد میں نے یہاں بھی کیا کیا اب جو کیلکولیشن کی ہے کہ ٹی ایس پلس کیا کس سے نیو کونٹیٹی سے ان ٹیجر میں کنمٹ کر کے دونوں چیزیں پلس ہونے کے بعد جو آپ کے بعد ٹوٹل کوئنٹیٹی ہے ٹی ایکس ٹی یہ ٹوٹل کوئنٹیٹی ہے ٹی ایکس ٹی سٹوک اب ٹی کیو ہے ٹوٹل کوئنٹیٹی ہے ٹیک باؤس ہے اس کے اندر ویلیو آ جائے گی کہاں سے آئے گی نیو کوئنٹیٹی اور پریویس کوئنٹیٹی ان دونوں کو پلس کر کے یہاں پہ وہ پاس کر دیگا ٹی جی تو یہاں جائے گا پھر اماونٹ کے لئے میں نے کہا ٹی ایس ٹی اماونٹ میں میں نے ڈی سٹوک نیو کونٹیٹی جو پرچے س پرائز سے پرچے س پرائز سے نیو کونٹیٹی کوورٹسک میں پاس کر دیا سٹوک اماونٹ کے اندر اب آپ کے پاس یہاں پہ جو نیو کونٹیٹی آئیے یہ ملٹیپلائے ہوگی اس سے پرچے س پرائز سے اور اسے دونوں سے آپ اس میں ملٹیو لائے ہوکے ہم اپنے پر ٹوٹل اماؤنٹ کے اندر یہاں پہ ویلیو آجائے گی ٹھیک ہے جی کلیر ہے تو یہ دونے چیزیں اس میں آ رہی ہیں پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا یہاں پہ تو چلو اس کا چینج ہی اور ٹیکس چینج ہی ایونٹ لیا ہے پھر آئیٹم دسکاؤنٹ جیسے آئے گا تو میں نے دسکاؤنٹ پہ آگے اس کا لیو ایونٹ لیا ہے دیکھیں دسکاؤنٹ پہ اس کا لیو ایونٹ لیا ہے اور دسکاؤنٹ کے لیو ایونٹ پہ اب مجھے کیا کرنا ہے دسکاؤنٹ کو مائنس کرنا ہے اس کے آئیٹم پرائس سے یہ جو آپ کے ٹوٹل اماؤنٹ آ رہی ہے جو بھی فگر آ رہی ہے اگر دسکاؤنٹ اس میں کچھ ملا ہے تو وہ اس میں مائنس ہو جائے گی تو نیٹ اماؤنٹ بنے گی نا تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا کیا دسکاؤنٹ میں سے چیک کیا کیا ہے وہ جو ویلیو ہے وہ آپ کے پاس نمیرک ہی یعنی ڈیسیمل میں آ رہی ہے یا راؤنڈ فگر میں ہے لیکن نمیرک انٹیجر ویلیو ہے تو اس بلوک کے اندر آئے گا اور یہاں پہ آگا ٹی ایکسٹی اپ این اماؤنٹ نیو اماؤنٹ نیو اماؤنٹ جہاں پہ جنریٹ ہو رہا ہے یہ اللہ یہ اللہ ٹیک بس کی بات کر رہا ہوں نیٹ اماؤنٹ جو آپ کے نیو آ رہا ہے جیسے اپ این اماؤنٹ یعنی نیٹ اماؤنٹ جو آپ کے باس آ رہا ہے تو نیٹ اماؤنٹ کے اندر آؤپٹ آ جائے گا کیا آئے گا ٹوٹل اماؤنٹ میں سے مائنس کرے گا ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ کو ہم نے دیسیمل میں کنوٹ کیا ہے اور ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ مائنس ہو جائے گی ٹوٹل اماؤنٹ سے اگر کچھ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو بائی ڈیفول میں نے اس پر زیرو پاس کیا ہوا ہے تو اب دلوے کچھ بھی مائنس ہی ہوگا تو یہاں بھی آپ کے باس کیا ہو جائے گی نیٹ اماؤنٹ بن جائے گی جو میں نے بھی آپ کو کر کے دکھائی دی یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اس کے بعد یہاں بھی سی واسی ویلیوز ہے انوائیس نمبر ہے وینڈر نام ہے ڈسٹریبیوٹر ہے بکر ہے سیلز میں نے اور اس کے اوپر میں کوئی ویلیشن ہی لگا ہے میں نے ویسے دے دیئے تھے لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو یوز نہیں کر رہا آپ چاہو تو اس کو یوز کر سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں لکھنا جاتا وہ نہیں لکھنا جاتا تو چھوڑ دے گا ٹھیک ہے تو اب جو اس کو ہم نے نلہ لاؤ میں نے کر دیا اس کے اندر پھر یہاں بھی آئیتے اپ ڈیٹ کے بڑن میں اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے آکے میں اس لیبل کو چیک کروں گا کہ اس کا ویزیبل ہے کہ نہیں تو جو میں نے میں جب لگا ہے اس لیبل کو چیک کر رہا ہوں کہ اگر وہ ویزیbei ہی اور اسی درکے میں دیجئے بھی ویزیبل ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے کہ وہ جو ہی ہو اس کےream recommendingชام میں غیرانہ بھی نہیں سو مسازال صحیح جا چکی ہے اور اسی نومان کو چیک کر رہا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ خالی نہیں ہے کہ آپ کے بعد نیت اماؤنٹ بن رہی ہے یا آپ کے نیت اماؤنٹ اس کو چیک کر Bür 간ک اگر اس کی مہ факل نہیں ہے합니다 JAMES صورت میں یہاں پر آکھا میں نے اب ملے اپیڈ کرنا اپریٹھ کرنا ہے اپریٹھ کرنے کے لئے میں اپریٹھ کرنے کیا میں نے اپریٹھ استار بنایا تھا تو پہلے定 استار پور بگا دوسرا میں یہاں کیا کہا تھا کہ میں نے یہاں پہے اس ق tra wrapping کے اندر جو میں ہیں جو میں نے نے ایڈ کیا تھا تا اس لیے اچھے اقسی کی ویڈ کی اندر میں نے جو مہتھا بنایا تھا یہ والا جس کے اندر میں نے store procedure کے لیے بھی بنایا تھا کہ store procedure ہو تو تو بھی جو ہے وہ اس کو store procedure بھی اس کو use کرے گا اور جب value میں دے رہا تھا SQL parameter array کے شکل میں دے رہا تھا ساکہ bundle کی شکل میں data جائے گا تو fast output ہوگا تو SQL parameter کی class یاد use کی ہے جہاں پر use کیا اور وہاں پر SQL parameter class کے ذریعے سے array کے شکل میں value دے رہا ہوں اور یہاں پہ query جو ہوگی ہے اور جو آپ کے store procedure اگر نام ہوگا وہ یہاں پہ چلا جائے گا تو میں نے اس کو use کیا execute query کے method کو use کیا ہے update کرنے کے لیے تو SQL parameter اس کے لیے اس کو پہرمز کے نام سے اس کا object بنائیا ہے اور یہاں میں بس ٹوٹل جو کولم ہیں گے ٹوٹل جو ویڈ فیلڈ ہیں وہ بیس ہے بیس ایرے بنے گے ٹھیک ہے جیے ٹیرو ایرے پہ میں نے کیا کیا اب میں یہاں پہ یہ وہ نام میں جو میں نے store procedure میں دیا ہے اور اس store procedure کا نام میں پی انڈرسکور اپ ڈیٹ سٹو یہ میں پہلی ریکارڈنگ میں سمجھا چکا ہوں اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے مجھ سے اس کے سکرپ بھی مانگی تھی اس ڈیٹا بیس کی میں نے سکرپ بھی ان کو مل کر چکا ہوں ان کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو اگر جسے ان دیکھ کے بنایا ہے تو وہ بھی دیکھ میں انہوں نے بھی لازمی پی انڈرسکور update store کے نام سے بنائی ہوگا ہے اگر نام چینج کر دیا ہے تو جو بھی آپ نے نام رکھا ہے update کے لیے store procedure کا وہ نام آپ یہاں پہ دے دیں گے تو اس کے اندر ٹوٹل بیس ہمارے پاس parameter ویریبل تھے ان کے یہ نام تھے میں نے انہی ناموں کو لکھنا ضروری ہوتا ہے جو ہم نے سو پرسیمنٹ دیا میں یہاں پہ آپ چینج کریں گے تو ایرر آ جائے گا تو یہاں پہ میں نے آئیٹم آئیڈی رکھا تھا اس کو میں نے جو اپنے لیبل لیا ہے اس کے ویلو پاس کر دی آئیٹم نیم کا پیرامیٹر کو میں نے ٹیک بوس آئی این والے سے پاس کر دیا آئیٹم کمپنی کو ٹیک بوس جو میں نے سیکھن بر اکر کی پس کر دیا پرچس پر Thermom excellent والے جو سے لیا خور شہی پرپچس کو اس بھیلے تک بوس لیا دی پرڑگا کرنے پریخ پرچس پر فی 01 percent کو میں نے پی پی ٹی ویلے سے تک بوسے دی کو میں نے ان کی ولی ٹیک بوس بس کھا دی اور ٹائپ کو جب جانتے کے میں نے آپ کو اس سے پہAm میں اگر Award سمجھا تھا کہ جو میں نے store میک ارکے جویں بنا сразу پروسیجر جر کے اندر میں نے کیا کیا تھا میں نے سیٹ اپ ٹائپ کو چیک کیا تھا کہ اگر ٹائپ آپ کے پاس اپ ڈیٹ کی ہوتی ہے ٹائپ اگر آپ کے پاس جیسے میں نے یہاں پہ آیا تھے Smack میں 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 نے وہاں پہ دیا تھا اپ ڈیٹ found کے نا کو چیک کر رہا یا تا کہ اگر کوئی اپ ڈیٹ کرتا ہے تو پھر Den اس store procedure میں آپ نے کیا کرنا ہے اپ ڈیٹ والا جو پورشن تھا وہ واؤڈ جو رن کرنا میں نے وہاں پہ ٹائپ چیک کی دی tecnología میچ کروا رہا ہوں کہ ٹائپ جو ہمارے پاس آپ نے ایک پیرامیٹر دیا تھا اور اس کی ویلی میں یہاں پہ اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اور میں نے وہاں پہ اس کو چیک بھی کر رہا تھا کہ اگر ٹائپ کی ویلی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو دین اس صورت میں اپ ڈیٹ کی کیوں نہیں لگے گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے وہ ٹائپ کو اس کو چیک کیا پھر اس کے بعد وی آئی ڈی ہمیں وینڈر کا نام دے دیا ایڈی آگئی ایکس میں ایکس پیریٹ آئیٹم آگیا ڈیٹ کے اندر ڈسکاؤنٹ ہمارے پاس آگیا ڈیٹ کے اندر بکر نام آگیا ڈیٹ میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے سیلزمنٹ کے آگئی آگئی آئین میں انوائیس نمبر والا ٹیک بوس آجائے گا پھر اس وقت ڈیٹ کے اندر میں یہاں سے سسٹم سے ڈیریکلی ڈیٹ اٹھا رہا ہوں دیٹم ڈوٹ ناو ڈوٹ ٹو اسٹنگ اور ڈ میں نے سمال کر دیا تو سبا سبا آپ کے نمیرک ویلیو میں جائے گی ویلیو وہ آپ کے پاس دی آئین کے اندر ڈیریک پاس ہو جائے گی میں نے وہاں سے کوئی ڈیٹ نہیں لی تو سسٹم کی جو ڈیٹ ہوگی وہ ڈیٹ ڈیریکلی جو ہے ڈیٹا بیس کے اندر اس کولم کے اندر سے ہو جائے گی پیسٹی طرح کیسے ہمارے پاس جو ہے میں نے یہاں پر اچھا یہ میں نے جی آج جی اسٹی کے لیے بنا پر ایٹم جی اسٹی اور ٹول جی اسٹی کے لیے تو وہ تو بیسکلی جو ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آئیٹم کے اندر تو آئیٹی اس کے آئیٹم کی پرائز کے اندر انکلیوڈ ہو چکا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہم نے بیڈی پرس کو زیرو پاس کر دیا ہے لیکن اگر کوئی کلائنٹ کہتا نہیں ہم اپ ڈیٹ کے رائم پہ بھی جی اسٹی الیک سے منشن کرنا تو پھر آپ کو جی اسٹی کے ساتھ پرچس پرائز کو منشن کرنا پڑے گا اگر کچھ کلائنٹ کہتا نہیں ہم اپ ڈیٹ کے ٹائم پہ جی اسٹی الگ سے اتنا جاتے ہیں تو دین وہ اس شروع میں آپ نے دو کولم بنائے ہوئے تھے مینشن کیے ہوئے تھے اور ٹیبل میں بنائے ہوئے تھے پھر آپ کو یہاں پہ جی اسٹی اور وہ جسے ہم نے سٹاک ایٹ کرنے ٹائم پہ جسے میں نے جی اسٹی منش کی تھی پیسے ہی آپ کو یہاں مینج کرنا پڑے گا اور دو ٹیک بوسز دینے پڑیں گے اس کے لئے فیلال میں نے اس کو زیرو کر دیا ہے بائی ٹی وزیلو ویلی جائے گی اور در ڈسکاؤنٹ میں ویلی جو ہے وہ ڈی کے پیرامینے چلی جائے گی ٹی اے کے اندر ٹوٹل ہماؤنٹ چلی جائے گی نیو نیٹ اماؤنٹ چلی جائے گی اور بارکوڈ بی کے اندر آپ کے بارکوڈ کی ٹیک بوس کی پیسے ہی اگر یہ سٹوک پروسیجر پہ لے دیا اس کے آرگومنٹ میں تو آپ کے پاس اس کے اندر یہاں پے آکے اسٹین کری میں چلا جائے گا پھر اسی طریقے سے یہاں پے پیرامز کے اندر آکے جو میں یہاں پے آپجک جو نے بنایا ہے اس کے جو آپجک بنایا ہے وہ میں یہاں پے جو ہے وہ اس کے پاریمیٹر کے پیرمیٹر میں چلے جائے گا اور اسی طرح سے یہاں پہ جو اسٹور پروسیجر جو میں بتا رہا ہوں وہ بیسٹکلی میں یہاں پہ آکے اس کو کمانڈ ٹائپ میں سی ایم ڈی ٹائپ اور سی ایم ڈی ٹائپ ٹائپ کے اندر میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ ہمارا کیا ہے وہ اسٹور پروسیجر ہے ٹھیک ہے کہ یہ پھر اس کے بعد جا پہ آکے ایڈن جائے گی پھر اس کے بعد کمانڈ آ جائے گا ایکسکیوٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ راکے میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو چیک کیا ہے کہ اگر رو کاؤنٹ زیرو سے بڑی ہوتی ہے فال سے یعنی سب تک کیوری ایگزیکیوڈ نہیں ہوئی ہے اور کیوری ایگزیکیوڈ ہوتی ہے تو ریٹن ٹرو ہے یہ سب بہت بہت ڈیٹیل میں پچھلی ٹریننگ میں جہاں میں نے سٹاک ایڈ کرنا سے گئے تھا میں پورا میتھر آپ کو ون بائی ون ہر چیز سمجھا چکا ہوں تو اس کو دیکھ لیجئے کہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی لازمت اس کے بعد ہی اپ ڈیٹ کریں گے اگر سٹاک آپ نے ایڈ کیا ہوگا تو اپ ڈیٹ کریں گے consoless پالco簡اً یہ سارا ک première سمجھا ہے میں نے اسی method کو اسی method کو میں نے وہاں بھی use کیا تھا اسی method کو میں نے جو ہے وہ item add کرنے میں insert کیا ہے اسے کھالی کر دیا بھی اسی مہتر کو جوز کر رہا ہوں کوئی نئی چیز نہیں ہے تو یہ وہی مہتر ہے پھر جیسے یہاں پہ ہو جاتا ہے تو اس میں میسے پاس کر دے گا اور اگر کوئی ایرر آتا ہے تو میسے پاس کر دے گا ایرر کا یہاں چیک کرے گا اور اس کے بعد میں ٹیک بوسز کو جا ہے وہ کیا کر دیا ہے اسے خالی کر دیا ٹھیک ہے جی اور اگر کوئی مسئلہ آتا ہے یہ کنڈیشن فالس ہوتی ہے جانے سے مطلب ہے کوئی اگر کوئی نل چھوڑی بھی ہے تو یہاں پہ مسئلہ آجائے گا اگر کوئی مسئلہ آجائے گا اب اس کو ہم چلا کے میں اپ ڈیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس ٹاکھولے پہ آجاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ریفریش کیا ہے جیسے فوجہ ہے مجھے یہی آئیٹم لے لیتے ہیں کہ آپ جیسے آئیٹم لیا ہے پہلا ہی آئیٹم ہے ریفریش کرنے میں آپ کے پہلا آئیٹم ہے ٹوٹل اس کی پریویس قانٹیٹی وانڈ ففٹی تھی ہے میں نے کہا ایک مسئلہ اس میں ٹوئنٹی جو ہے آئیٹم آ رہے ہیں ٹوئنٹی ملٹیپلائے کر رہے گا ٹو ٹو زیرو دو سو بیس ہے تو یہ بن جائے گیا مانڈ فور تاؤزن فور انڈرڈ روپیس اور اب اس کی جو ٹوٹل نیو قانٹیٹی ہو جائے گی وہ مانڈ سیمٹی تھی ہو جائے گی یہاں سے ہم جو ہے باہر جائیں گے ڈسکاؤنٹ پہ آتے ہیں ڈسکاؤنٹ کچھ بھی نہیں ہے تو اگر ڈسکاؤنٹ دینا چاہے تو دے دے جیسے میں نے کہا ایک مسئلہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہے تو آپ کے بعد جو ہے ٹوٹھ آزم بن گیا ہے اب ٹوٹھ آزم بننے کے بعد ہم نے کیا کر دیا ہو کچھ بھی نہیں کرنا ہے میں انوائی سمبر بھی نہیں دینے چاہتا ہے فیلال میں نے اس کو نل چھوڑا ہوا ہے اچھا چینج پر آئیس کا بھی میں آپ کو سمجھا دوں دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ یہ پائز چینج نہیں ہو سکتے پہلے میں اس کو اپ ڈیٹ بتاتا ہوں پھر اس کا کوڈ بھی سمجھاتا ہوں اور اس کا استعمال بھی بتاتا ہوں تو میں اپ ڈیٹ کے بٹن پر اس کر دیا تو ریکارڈ آپ کا اپ ڈیٹ ہو گیا اب اگر میں ریفریش کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس تو ہمارے پاس جو آئیٹم میں پریویس کونٹیٹی 173 ہو گئی یعنی 20 آئیٹم اس کے اندر ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ 173 ہو گئی دوسری بار اگر جیسے فر ایسی میں یہاں سے بھی سرچ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے بھی ہمارے چلے جائے ہم نے ایک مسئلہ کلیر ہی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کلیر کا یہ آئیٹم لیتے ہیں اس کی پریویس کونٹیٹی 11 ہے اب میں اس کی پرائز چینج کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا آپ دیکھیں یہاں پہ چینج نہیں کرنے دے گا تو آپ چینج برائے اس کے چیک باکس کو کلیر کریں گے اس کے ایونٹ پہ میں سیمپل لگائی ہے کہ اگر وہ چیک چیک ہوتا ہے تو اس کا جو اینیبل ہے میں نے ٹرو کر دیا اس اینیبل جو بائیڈی فول فالس رکھا تھا اس کا میں نے اس کا بھی ٹرو کر دیا اس کا اینیبل ٹرو کر دیا اور ساتھ میں کلر بھی میں اس کو گرین کر دیا اب اگر فرس کہ میں یہاں پہ آیا تو میں پرچس پرائز اس کی اب چینج ہو گئی ہے تو ایسی میں دو سو بیس روپے ہو گئی ہے اور سیل پرائز اب اس کی ہو جائے گی ہے تو اب جیسے میں یہاں پر آتا ہوں میں اس کے بعد چاہ پر نیو کوئنٹیٹی دیتا ہوں میں نے کہا آئیٹم آ رہے ہیں کتنے تیس آئیٹم آ رہے ہیں تو تھرٹی ملٹیپلائے کرے گا دو ٹو ٹو زیرو سے پہلے تو اس کی کوئنٹیٹی تھرٹی ملٹیپلس کرے گی الیون کے ساتھ تو کوئنٹیٹی ہو گی آپ کی فورٹی ون بھی کچھ صحیح ہے اور تھرٹی ملٹیپلائے کرے گا دو سو بیس آپ کو اس کو چینگ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد جیسے یہاں پر آ کے جو ہے وہ ویلو آ جاتی ہے تو میں کچھ ملٹ دے جاتا ہوں آپ کے پاس کیا ہو گیا سکس آزن سکس آنٹ ہو گیا اب میں اس کو اپڈیٹ کرنا چاہوں تو اس کو اپڈیٹ کر دیا ہم نے یہ اپڈیٹ آپ کا آئیٹم اپڈیٹ ہو چکا ہے اب اگر فور ایکزمبل میں یہاں پر آ کے اس کو دوبارہ دیکھتا ہوں آپ کے پاس جو ہے اگر میں ریفریش کرتا ہوں اور میں آپ کے ٹھوٹی بھنیٹ ہیں تو وہ کلی شات کو کمیٹ دیتا ہوں خوش ہلے چینگ ہوں تو کوئی چینگ ہم نے اپڈیٹ ہو گیا اس کے لیے یہ کیا ہے اس کا ایونڈ میں نے جیس کیا ہے اور یہاں پر آ کے اس کا ایونڈ میں نے جب تھا ٹ Tit серیلی کر کے اس کا ایونڈ لیا ہا اور سیمپل اف کی کشف کیا کہ اگر یہ آپ کے پاس چیک ہوتا ہے تو کلر دونوں کے میں نےangeن دے دیا گرین جلو کلر دیا اس کو اور ان دونوں کا میں نے اینیبل تی即esti کر دیا اور اگر automate کرے گا تو ایڈ سم جائے گا اور جانwich کلر اس کا وائٹ ہو جائے گا اور ان دونوں کا enable جو ہے وہ read نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے جی اب یہاں تک ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا آپ اپ ڈیٹ والا کام کریں آئیٹم سٹوک ہمارا ایڈ بھی ہو گیا اپ ڈیٹ بھی ہو گیا پھر نیکس ٹریننگ میں میں آپ لوگوں کو سیل پتاؤں گا کہ سیل کیسے ہوگی اور انوائز کیسے جنرائٹ ہوگی تو اس کو ضرور ساتھ ساتھ پریکٹس کریں میں نے پہلے بھی بتاتے جا رہا ہوں کہ ساتھ 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 پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کام کر سکیں گے زیادہ کام مجھے اگر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی پھر یہ بعد میں موجود ہے لیکن ون بائی ون ہر ویڈیو کو بس موجود ہے آپ کے یوٹیوب پہ ہے یہ رہی گیا ہمیشہ انشاء رہت اللہ اور آپ لوگ کے لئے یہ آپ بس اس کو دیکھتے رہے اور اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں میری ہر ٹریننگ ٹو دا پوائنٹ ہے میں کوئی ٹائم آہ خرچ کرنے کے یا پھر جو ہے وہ آہ آپ لوگ کو جو ہے انتظار کرانے میں کچھ اگر میں موڈ بنی ہوں اور میں ایسا کروں گا میں سیف چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آ جائے اس فیلڈ میں آئے اور آ کے اس کوڈ کو سمجھے اگر کس کو سی شاپ نہیں آتی تو وہ میری ٹریننگ میں جائے اور وہاں پہ جو ہے میری پلیلسٹ کے اندر جو ہے یہاں پہ پلیلسٹ میں آگر میں وہ جائے تو سی شاپ ٹیوٹوریلز کے نام سے پوری ویڈیو موجود ہے اٹھارہ ٹریننگ اس کے اندر اس میں کمپلیٹ سی شاپ آپ کو آ جائے گی جب یہ سی شاپ آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو دن یہ ایڈیو میں آ جائے اس کی چھ ویڈیوز ہے اس میں ڈیٹا بیس کانکٹیٹ کے ساتھ ایڈیو سارا کام کیا ہوا ہے اس کو دیکھیں آجا سی شاپ میں میں نے لنک کا کام بھی کیا ہوا ہے لینگویج انٹیگریریلی لنک ٹو اسکل کا کام بھی کیا ہے اس سے انہوں نے مایکروسو ریپورڈ اور آر ڈیلسی ریپورڈ کریسل ریپورڈ اور آر ڈیلسی ریپورڈ دونوں پہ دونوں پہ میں نے ٹریننگ دیا اس کے اندر وہ بھی موجود ہے آپ کے بعد تو یہ جب سب کچھ آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ پھر یہاں پر آ کے اس پروجیکٹ پہ آنگے پوائنٹ آف سیل کی جو چار ہے یہ پانچی ویڈیو میں ابھی ایڈ کر رہا ہوں تو یہ پانچ ہو جائیں گے اور چار پانچ اور ہوں گے تو اس میں کمپلیٹ ہو جگن چھرہ سوفے تو آپ اس کو آر اور مارکیٹ مین ہو گیا اب اچھے طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں تو ساتھ سے چلے اور جو بھی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو لائک کریں چینل کو میری سبسکرائب کریں میرے سے کمنٹس کریں کمنٹس سے مجھ سے پوچھیں اور جیسے اب جو اپ ڈیٹ ہوگی ساتھ سے جو آپ کے کمنٹس آئیں گے اس کے ساتھ سے میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا اور آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ضرور کمنٹس کریں تو ٹھیک ہے چینل ابھی نیکس سیل کی ٹریننگ میں ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ